آئرلینڈ کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے شیڈیول کی اناؤسمنٹ کر دیئے اس سال پاکستان کا ایک بھرپور ایمنٹ رہنے والا جس میں ٹی ٹوئنٹی سیریز ہیں کافی زیادہ رہنے والی ہے سب سے پہلے پاکستان اپریل میں نیوزی لینڈ کے خلاف پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کلے گا اسی ماہ یعنی جو اگلا مہینہ آ رہا ہے اسی ماہ اپریل کے اندر پاکستان سیریز کلے گا نیوزی لینڈ کے خلاف نیوزی لینڈ پاکستان کا دورہ کرے گی پنڈی اور لاہور میں اس کے میچز ہونے جا رہے ہیں جس کا پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ اٹھاراں کو ہے دوسرا بیس کو تیسرا اکیس کو پھر پچیس کو اور سب سے آخری جو مقابلہ رہے گا وہ ستائیس اپریل کو کھیلا جائے گا نیوزی لینڈ کے خلاف راول پنڈی کے مقام پر اس کے رہا پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھی کھیلا لیکن ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کی بہت زیادہ سیریز ہیں جن میں نیوزی لینڈ سے کھیلنے کے بعد پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنے کے بعد اپریل میں جیسی یہ ستائیس تاریخ کو سیریز ختم ہوگی جو اگلی پاکستان کی سیریز ہوگی وہ آئرلینڈ کے خلاف ہوگی اس کے جو ٹی ٹوئنٹی مقابلے ہیں وہ تین ٹی ٹوئنٹی مقابلے ہیں پاکستان آئرلینڈ کا دورہ کرے گی جس کا پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ دس تاریخ کو کھیلا جائے گا یعنی کہ دس مائی کو دوسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ بارہ مائی کو تیسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ جو وہ چودہ مئی کو کھیلا جائے گا آئرلینڈ کے مقام کے اوپر تو بھئی یہ پھر شیڈیول لینے گا اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم جو اگلا اپنا سیریز کا دورہ کرے گی وہ سیدھا پاکستان انگلینڈ جائے گی آئرلینڈ سے ڈائریک انگلینڈ جائے گی پاکستان پہلے اپریل میں نیوزیلینڈ کے خلاف پاکستان پانچ ٹی ٹوئنٹی مقابلے کے لے گی پھر مئی کے اندر پاکستان انگلینڈ کا دورہ کرے گی تین ٹی ٹوئنٹی مقابلے کے لے گی وہاں پر پھر اس کے بعد پاکستان وہاں سے سیدھا آرائیو کرے گا جا کر انگلینڈ انگلینڈ کے خلاف بھی پاکستان نے تین یا پھر دو پانچ ٹی ٹوئنٹی مقابلے کی سیریز کرنی ہے جیسی آئرلینڈ کے خلاف انگلینڈ کے خلاف جیسی ٹی ٹوئنٹی سیریز ختم ہوگی پاکستان کی وہیں سے انگلیٹ سے ڈائریک پاکستان کرکٹ ٹیم امریکہ جائے گی امریکہ اور ویسٹرن ڈیز میں ٹی ٹوئنٹی سیریز پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سال سن دوہدار چوبیس کلنے والی ہے یعنی کہ اس سال کہیں مجھے دھوڑ دھوڑ تک جو ہے وہ ونڈے سیریز نظر نہیں آ رہی ہے حالانکہ ونڈے سیریز ہے لیکن نومبر کے اندر جا کر پاکستان کی جو ونڈے سیریز ہے اسٹیلیا کے خلاف نومبر کے اندر یعنی کہ سال کے اینڈ میں تین ٹی ٹوئنٹی میچس سیریز ہیں اسٹیلیا کے خلاف اسٹیلیا کے اندر پھر اسٹیلیا میں ہی جو ہے وہ تین اوڈیا مقابلے کھلے جائیں گے اس سال نومبر کے اندر پاکستان ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ نہیں کھیلنے والی اس ٹیلیے کے خلاف خالی ٹی ٹوئنٹی کھیلے گی اور پھر ونڈے کھیلے گی اگلے سال پھر جا کر نومبر کے بعد جو اگلا سال سن دوہزار پچیس لگے گا اس میں چیمپین ٹروفی سال سن دوہزار پچیس کھیلے جائے گی اس سال پاکستان بھرپور ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے گی سیریز کھیلے گی کیونکہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے پھر اس کے بعد سال سن دو آزار جو اگلہ سال لگے گا اس سے نومبر یعنی جو آخری مہین ہوگا پھر وہاں ODS شریز ہیں پاکستان کی سٹارڈ ہو جائیں گی کیونکہ چیمپئن ٹروفی کی پاکستان کو تیاری کرنی ہے یہ پاکستان کا سال سن دو آزار چوبیس کا شیڈیول ہے پہلے اپریل میں نیوزیلینڈ کے خلاف پائی ٹی ٹوئنٹی میچز پھر آئینینڈ کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی میچز پھر اس کے بعد انگلینڈ کے خلاف دو یا تین ٹی ٹوئنٹی میچز رکھے گا ہے پھر اس کے بعد ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کلے گی پھر اس کے بعد نومبر کے اندر جا کر جو یہ وہ پاکستان جائے گی اسٹریلیا اسٹریلیا میں تین ٹی ٹوئنٹی میچز پھر اس کے بعد جو یہ وہ آپ کے بیچ میں آ جائیں گے دو ٹی ٹوئنٹی ٹی ٹوئنٹی اور تین ونڈے اس سے پہلے یعنی کہ نومبر کے یعنی کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فورا بعد بنگلہ دیش جو پاکستان کا دورہ کرے گی دو ٹیس میچز جو بنگلہ دیش یہاں پر کھیلنے والی سری لنکر کے ساتھ اس سال سیریز شاید پاکستان کی رکھی نہیں گئی اگر ہوگی تو پھر اسی کے بعد ہی ہوگی اپریل کے جو وہ اینڈ کے بعد یعنی کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جون جولائی کے بعد ہی جو وہ سیریز رکھی جائے گی